بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین اہل سرسار کی یہ قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم ایک عظیم تحزیب و تمدن کی مالک تھی حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کی بازمت حکومت کے بعد ان کی حکومت زبان زد و خاص و عام تھی کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کا آٹا پیسک روٹیاں پکاتے تھے لیکن اس قدر اصراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ ان روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے ان علود روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا ایک سالے شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹیوں کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی اس شخص نے عورت سے کہا تیرے اوپر افسوس خدا سے ڈر کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا عذاب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمتیں چھین لے اس عورت نے جواب میں مزاک اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا جاؤ جاؤ گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو جب تک سراساز جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالی نے اوس بازوں اور اثراف کے لوگوں پر اپنا عذاب ڈھائیا پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا کہہت نازل ہوا بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کے زخیرہ کی ہوئی تمام غزہ ختم ہو گئی آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں الود روٹیوں پر ٹوٹ پڑے جو ان لوگوں نے کٹھی کر کے پہاڑ کی مانے دھیر لگایا ہوا تھا بلکہ وہاں سے روٹیاں لینے کے لیے صف لگتی تھی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنا حصے کی روٹی لے سکے کفران کہت اور ان کی بدحلی کے بارے میں متد روایات موجود ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور اللہ نے اس فریعہ کے بھی مثال دیان کی ہے کہ جو محفوظ اور مطمئین تھا اس کا رزق ہر طرف سے باقیدہ آ رہا تھا لیکن اس دریاء کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا تو خدا نے ان میں بھوک اور پیاس کا مزا چکھایا صرف ان کے ان عمال کی بنا پر کے جو وہ انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تائیب کر دی تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی زخیرہ کرنے کی خطر دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند تعمیر کیا ہوا تھا اور دوسرے پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونک بکشی ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھولوں سے پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی تھی کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود با خود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور کلیل مدت میں تو قریب تازہ پھلوں سے بھر جاتی اس قوم کے بہت سارے دہیات تھے جو بہت عباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے لیکن نیمتوں کی کسرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمز اور غافل کر دیا تھا یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا کونچوسنا شروع کر رکھا تھا یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک اہم کانا التماس کی جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر انیس میں ملتا ہے انہوں نے کہا خدا یا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ قریبوں بینوہ لوگوں عمرہ اور سروت مندوں کے عمرہ سفر نہ کریں ان کی خواہش یہ تھی کہ عبادیوں کے درمیان خشکی اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا عذاب نازل کیا بعض طریقے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور سہر آئے گی چوہوں نے مغرب نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر اندر سے اکھلا کر دیا ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ کٹھا ہو گیا اچانک بند کی دیواریں ٹوٹ ٹوٹی اس سے ایک بہت بڑا سلاب آیا جس میں تمام جہاد عبادیاں مال مویشی بزار کی تیار ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے ان کے بغاعت اور ذراعت میں سے صرف کچھ پیلو اور بیری کی درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھی کچھ حالان پرندے وہاں سے کوچھ کر گئے تھے جبکہ الاللو اور قبوں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا دئیے اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں ملتا ہے اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر ستارہ میں قرآن کریم میں اس واقعے کا یون نتیجہ نکلا ہے یہ ہم نے ان کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سبکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جہزر دیجئے اللہ حافظ